اگر پاکستان کو ایک نرم انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لانی ہے تو میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی موجودگی جو اور دو یا دھائی سال زیادہ زیادہ رہے گی افغانستان میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا نظام بدلیں پہلے تو امریکہ کو نو کہہ دیں ڈفائی کر دیں اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ کا اور اگر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کل انڈیا ہم پہ چڑ دوڑے گا تو کیا کہیں گے جب ہمارے تو پیسے کوئی نہیں ہیں ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے کیا ایسا کریں گے ہم نہیں کریں گے نا لڑیں گے نا جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ لڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرزوں کو جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے ان کو اوڈیس لونز خود امریکہ نے ایک دفعہ کہا تھا ہمارے اوپر جو ساٹھ بلین ڈالر کے کرزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بقریب قوم ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پینتیس ہزار روپیر کا وہ مقروض پیدا ہوتا ہے یہ کرزیں کیا قوم سے پوچھ کے لیے گئے کبھی کچھ یاد ہے آپ کو کہ قوم سے پوچھا کے بھی ہم کرزہ لینا چاہتے ہیں کسی نے پوچھا کیا قوم کے اوپر خرچ ہوئے کیا قوم میں سکت ہے ادا کرنے کی تو پھر یہ غلیز کرزیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں دیں گے ادا ہی نہیں کریں گے جاؤ جہنم